نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لحاظ سے جو میں نے یہ بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے میں نے ہرگز ہرگز آپ کو انپڑھ کا لفظ آپ کے لئے استعمال نہیں کیا یہ توہین کا لفظ سمجھتا ہوں میں میرے طرف کسی نے منصوب کیا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ میں نے نبی کو معاذ اللہ انپڑھ کا ہے ہرگز نہیں میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے یہ لفظ امی کا ترجمہ ہے اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان کیا ہے مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے پھر بھی تمام علوم کے حامل ہے کیونکہ آپ نے براہ راس اللہ سے علم لیا ہے اور اللہ کے بعد میرا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا علم والا اس کائنات میں اللہ نے پیدا نہیں کیا تو آپ لکھنا پڑھنا نہ جاننے کہ باوجود ساری دنیا کو آپ نے پڑھایا ہے ساری دنیا آپ سے سیکھنے کی محتاج ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے اور جب کسی کا موجزہ بیان کیا جاتا ہے تو موجزہ اس کی تعریف میں ہوتا ہے پھر بھی میں اگر سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو یہ میرے لفظ یہ لگائے کہ میں نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا تو میں اسے بھی مادرت چاہتا ہوں